فادر اف اردو، فادر اف کوالی، موجد راگ سر وطال، موجد ستار وطبلہ، حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ جو ان سب اعزازات کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد سے والہانہ عشق رکھتے تھے جب اشاق کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی ذکر کے بغیر ادھورہ ہوتا ہے آخر کونسی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ بلند مراتب آپ کو ملے گا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین ہے امیر اور خسرو دونوں آپ کے الکابات ہیں جو آپ کو بادشاہوں کی طرف سے ملے آپ بارہ سو ترپن اسوی پٹیالہ میں پیدا ہوئے جو دریائے گنگا سے تقریباً پانچ میل دور ایک انچا شہر ہے آپ کے والد سفین الدین محمول ترکی کے رہنے والے تھے جب منگولوں نے ترکی پر حملہ کیا بارہ سو چھے اسوی میں ہجرت کر کے ہندوستان آگئے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی عمر جب چھے سال کی تھی تو آپ کی ملاقات حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی جو کہ آپ کے نانا کے گھر اکثر قیام کیا کرتے تھے چھے سال کے عمر میں آپ نے اپنے والد اور بڑے بھائی کے ساتھ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر باعت کی اس کے بعد آپ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی شفقت و مہربانیوں کے ساتھ مخصوص اور نظر خاص کے ساتھ ملحوظ ہوئے اور اسی زمانہ میں آپ نے اشار کہنا شروع کر دی آپ اپنے مرشد کے عاشق اور دیوانے تھے نظام الدین رحمت اللہ علیہ آپ کو خاص نظر اور مقام پر دوسرے لوگوں سے منفرد رکھتے تھے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی مضمون یا نظم تحریر کرتے تو سلطان المشایخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے یہاں تک کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ خسرو صفحانیوں کی طرز پر کوئی غزل لکھو یعنی عشق و درد انگیز اشار اور ذلف و خال میز لکھو اس روز سے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ معشوقوں کی ظلف و خال اور استعارات و کنایات میں مستغرک ہو گئے اور ان دل آویز صفات کو انتہائے کمال پر پہنچایا کہتے ہیں کہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے سینہ میں آتش عشق کا ایسا شولہ تھا کہ آپ کا پیرہن یعنی کمیز ہر وقت قلب کی جگہ سے جلا رہتا اور جب بھی نیا کمیز پہنتے تو وہ خراب ہو جاتا اور قلب کی جگہ سے کپڑا جھلس جاتا ایک دن آپ نے نظام و دن رحمت اللہ علیہ کی مدام میں ایک شیر کہا تو فرمان ہوا کہ کیا مانگتے ہو مانگو چونکہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نظم کے بارے میں حریص تھے اور ہوا سے سخن غائط درجہ رکھتے تھے اسی لئے آپ نے شیرین سخنی کی درخواست کی جواب ملا کہ چار پائی کے نیچے جو شکر کا تشت رکھا ہے اس میں سے خود بھی کچھ کھاؤ اور دوسروں کو بھی بانٹ دو آپ نے فرن حکم کی تعمیل کی بس یہی وجہ تھی کہ آپ کی شیرین سخنی جنوب و شمال مشرق و مغرب تک تمام جہانوں میں مشہور ہو گئے آپ بادشاہوں کے دربار میں رہا کرتے تھے اور اپنے سے پہلے تمام شعراء سے سبقت لے گئے آپ نے کئی بار اپنے مرشد سے درخواست کی کہ آقا میں صرف آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں مگر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھی ملتے رہا کرو مگر اپنا دربار شاہی کا سلسلہ بھی جاری رکھو نظام الدین رحمت اللہ علیہ آپ کو محبت سے ترک کہہ کر پکارا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی لیکن ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا ایک دفعہ پوچھا کہ ترک تمہاری مشغولیت کی کیا قفیت ہے عرض کیا آقا چند روز سے ایک نیا اتفاق پیش آتا ہے کہ جب پچھلی رات ہوتی ہے تو گریہ غلبہ کرتا ہے اور بجز رونے کے مجھے کچھ نہیں سوچتا یہ سن کر نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ اب کچھ کچھ اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے فارسی ہندی اور سنسکرت میں شائری کی آپ کا کلام بہت مشہور ہو گیا کھیت میں کام کرتے ایک کسان سے لے کر اہل سخن و معرفت کی مجالس میں ہر جگہ پڑھا جانے لگا آپ کی مرشد نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنی کلائے خاص پہنائی اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کلامات مشایخ اکثر اوقات نظر میں رکھو نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اس انتہا درجے کی شفقت و مہربانی کی اور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ اشار فرمائے جن کا ترجمہ یہ ہے نظم و نصر میں خسرو کا نظیر بہت کم پیدا ہوا ملک سخن کی بادشاہی خسرو کو مسلم ہے وہ خسرو ہمارا ہے خدا ہمارے خسرو کا ناصر و مددکار ہے سبحان اللہ اس سے بہتر و برتر اور کون سا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلطان المشایخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے وصف میں سے کچھ جاری ہوا جب نظام الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان غیاس الدین تغلق کے ساتھ تھے جب سفر سے واپس آئے تو آپ کی انتقال کی خبر سن کر موہ سیاہ کر لیا کپڑے پھار دیئے اور خاک میں لوٹنے لگے پھر فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں سنو میں اس بادشاہ کے غم میں نہیں روتا بلکہ میں تو روتا ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں اب میرے بچنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہی چنانچہ آپ بھی اپنے مرشد کے وصال کے بعد بمشکل چھ ماہ زندہ رہے بروزِ بد اٹھارہ شوال تیرہ سو پچیس اسوی کو آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کی قبر نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس کی گئی کیونکہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ تمہاری قبر میری قبر کے پاس ہوگی آپ کی 99 تصانیف ہیں جن میں سے تاریخِ علائی تغلق نامہ خمسہِ خسروی اعجادِ خسروی اور افضل الفوائد چند ایک کتب ہیں آپ کے لکھے گئے فارسی کی اشار پانچ لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان ہیں اور ہندی اشار اس کے علاوہ بے شمار ہیں موسیقی کے ساز تبلہ آپ ہی کی اجاد ہیں آپ نے کئی راگ اور تال ایجاد کیے جو آج تک کوئی بھی دوسرا نہ کر سکا بخشیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی